اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں کچھ دوستوں کی فرمیرس کی وجہ سے میں جو ایم ایس ورلڈ کے کچھ شارٹ کہتے ہیں اے ٹو زی میں آپ کو اس کے بارے میں آج ڈسکس کرتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہے میں نے یہاں پر کچھ دیکھیں یہاں پر شارٹ کرٹ بنائی ہوا ہے اب یہ شارٹ کرٹ ہم کیسے یوز کرتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں کیسے پریکٹیکل کر سکتی ہیں ایک ایک شارٹ کٹ کی کو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کیوں کیونکہ آپ اگر ایسے دیکھ کے جاؤں گے آپ کو لگے گا کہ یہ ایزی ہیں لیکن جب آپ پریکٹیکل کرو گے تو یہ بھول جاؤں گے کہ کس طرح سے آپ کو مطلب دشواری کا سامنے کرنا پڑ سکتا ہے تو اسی وجہ سے اگر آپ میری یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہم ایر سے لے کر زی تک جتنے بھی کنٹرول کی شارٹ کٹ کی ہے ایم ایس ورڈ میں وہ ہم ایزی لی آسانی کے ساتھ یوز کر سکتی ہیں تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے میں نے یہاں پہ ایک اور ورڈ ڈاکومنٹ یہاں پہ کریٹ کیا ہوا ہے اب یہاں سے میں نے اس کا چھوٹا سا ایک فارمیٹ کاپی کیا ہے اور یہاں پہ پیس کیا ہے میں اس کو تھوڑا سا انکریز کر دیتا ہوں کہ آپ کو آسان سمجھنے میں آسان ہی ہو ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس کو انکریز کر دیتا ہوں اب آئی تنگ سو ٹھیک ہے یہاں پر اب میں کیا کرتا ہوں اب ہم جو ہماری فرسٹ شارٹ کٹ کی ہے میں دیکھیں میں یہاں پہ کیا لکھا ہے شارٹ کٹ کی اور اس کا ورڈ کہ ایک شارٹ کٹ کی جیسے یہ ہے کنٹرول اے اس کا ورڈ کیا ہے اب میں آپ کو یہ ایک ایک کی کے بارے میں بہت لیٹیل اور جتنا آپ کیلئے سمپل ہو سکتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہوں تو اب میں کیا کرتا ہوں یہاں سے میں کنٹرول اے کنٹرول اے ہمارا کیا ہے میں یہاں سے تاکہ آپ کو میں یہاں اس کو تھوڑا سا ایدرس کر رہتا ہوں یہاں پر یہ ٹھیک ہے اب اس طریقے سے کیا ہے ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں اور ادھر بھی جا سکتے ہیں تو اب کیا ہے ہمارا کنٹرول اے اب کنٹرول اے کیا کرتا ہے جیسے آپ کنٹرول اے پہ کلک کرو گے تو کیا کریں گے تو یہ سارا جتنا بھی آپ کا یہ ایریہ ہے یہ سیلیکٹ ہو جائے گا جتنا بھی آپ کے ورل فائل ہے ٹھیک ہے تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ سیلیکٹ ہو گئی ہے کنٹرول اے سیلیکٹ کرتا ہے جتنا بھی آپ کا ٹیکسٹ ایریہ ہے چاہے وہ پچاس پیجز کا ہے چاہے ساٹھ پیجز کا ہے چاہے جتنے بھی ایک لائن ہے دو لائن ہے جتنے پیجز کا ہے یا جتنے لائنز کا ہے وہ سارا جو ٹیکسٹ ایریہ ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا اب اس کے بعد کیا کرتا ہوں اب اس کے بعد ہے کنٹرول بی اب دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر یہ بولٹ نہیں ہے یہ کنٹرول بی کیا کرتا ہے بولٹ کرتا ہے اب میں جیسے اس کو کنٹرول اے کروں گا یہاں سے آپ ایسے سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ایک ٹائم لگتا ہے جیسے میں دیکھیں یہاں پر کنٹرول اے کروں گا اب میں کیا کرتا ہوں اب میں کنٹرول بی کروں گا اب دیکھیں دوستو دیکھیں جیسے میں کنٹرول بی کیا تو یہ کیا ہوگا بولٹ ہو گیا اب میں جیسے دوبارہ اگر کنٹرول بی کروں گا تو پھر بولٹ سے ریموو ہو جائے گا دیکھیں اب میں دوبارہ بولٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں اس طریقے سے بولٹ کر سکتا ہوں اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بولٹ ہو چکا ہے اب اسی طریقے سے یہاں پر ہے کنٹرول سی کنٹرول سی کہہ کرتا ہے وہ کپی کرتا ہے کسی ٹیکسٹ کو میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں میں یہاں پر کچھ لکھ کے دکھا دیتا ہوں میں یہاں پر نا کپی دس ٹیکسٹ پیسٹ 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 ایر پیسٹ ایٹ اب میں یہ کرتا ہوں اب میں جیسے یہاں پر میں اس کو سلٹ کر لیا ٹھیک ہے مینویلی اب میں کہہ کرتا ہوں یہاں پر کنٹرول کیا ہے یہاں پر سی کنٹرول سی جیسے میں اس کو کپی کر لیا ہے نا اب میں کہہ کرتا ہوں یہاں پر میں پیسٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اب میں دوبارہ پیسٹ کرنا چاہتا ہوں اب جتنی بات چاہیں اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے کیا ہمارا یہ کنٹرول سی کیا کرتا ہے کسی چیز کی ٹیکسٹ کو کوپی کرتا ہے اور کنٹرول ڈی کیا کرتا ہے کنٹرول ڈی کیا کرتا ہے اب دیکھیں یہاں پر کنٹرول ڈی کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے اوپن فارمیٹ وینڈو اب دیکھیں میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں اب میں جیسے اب میں سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو اب میں کنٹرول ڈی کر دیتا ہوں اب وہ یہاں پر مجھے کہتا ہے کہ یہاں سے اس کا فونٹ یہ دیکھیں فونٹ آگیا میں فونٹ چینج کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کنی کس کیا تھا اسے کیا Organization اب میں لکھنا چاہتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس risk بتا رہا ہے اب قボصد پر ناınıت لوہا مجھے چاہیے اس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں اب یہاں سے فونٹ کو کنی کسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے یہاں سے بولٹ ہے بول میں نہیں کرنا چاہتا میں ریگلر کرنا جیوز کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر یہ جیسے یہ ایک سیمبل کے طور پر دکھا رہا ہے اب جیسے اوکے پر کلک کرو گے تو دیکھیں یہ تیسک چینج ہو چکا ہے اب دیکھیں یہ جی اس میں اور اس میں بہت سارہ فرق ہے تو کنٹرول دے کیا کرتا ہے ایک ونڈو فار میٹ ہمیں اوپن کر دیتا ہے اور کنٹرول ای کیا کرتا ہے یہ جو ہمارا ٹیکس ہوتا ہے نا اس کو سنٹر میں لے آتا ہے اب دیکھیں میں آپ کو میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں اب یہاں پر اوپر دیکھیں اوپر یہاں پر اس طرح پر جیسے میں کنٹرول ای دباؤں گا تو دیکھیں یہ ادھر چلا جائے گا یہ اس طرف چلا جائے گا اب میں کنٹرول ای دباؤں گا دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا یہ سنٹر ہو گیا اب میں اگر آپ چاہتے ہیں تو سنٹر کر سکتے اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ سنٹر نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سیلیکٹر کے یہاں پر کلک کر دینا ہے اب یہ سنٹر ہو گیا ہے اب ہے اب ہے کنٹرول ایف اب وہ کہتا ہے کہ فائنٹ ای فریز اب میں کیا کرتا ہوں کنٹرول ایف دبا دیتا ہوں یہاں پر اب کنٹرول ایف دبانے کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر یہ ہمارا پیرا ہے یا جو ہمارا پیج ہے تو اس میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کاپی کو میں نے فائنڈ کرنا ہے کہ کاپی میرا یا کوئی نیم ہے جو فائزنبل یہاں پہ کوئی بھی وائلڈ ہے یہاں پہ آپ نیم اپنے بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی وائلڈ آپ سرچ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے فائنڈ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ کاپی یہ دیکھیں ہائی لائٹ کرتا جائے گا دوستو یہ دیکھیں یہاں ہیلائٹ ہو چکا ہے اب دیکھیں جیسے میں نیکسٹ پہ فائنٹ پہ کروں گا وہ دوسرا جو کاپی ہوگا دیکھیں یہاں پہ یہ آ گیا اسی طریقے سے دیکھیں یہاں پہ یہ آ گیا تو کیا کرتا ہے جہاں پہ وہ ہمارا ورلڈ ہے تو اس پہ چلا جا کے نہ اس کو دکھاتا ہے کہ ہاں دیکھیں آپ کا جو آپ نے سرچ کیا ہے ایک ورلڈ یہ پڑا ہے ایک یہ پڑا ہے ایک یہ ہے اب میں جو نیکس کروں گا وہ جہاں پہ مجھے بتا دے گا اب جب یہ فینل ختم مطلب اس کو نہیں ملے گا تو وہ ہمیں بتا دے گا دیکھیں اس نے بتا دیا کہ جو آپ کی سرچنگ ہے وہ فنس ہو چکی ہے اب میں اس کو اوکے پہ کلک کر رہیتا ہوں اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں نیو اب یہ کمانڈ ہو گئی ہے اب کہتے ہیں کہ گو ٹو اسپیسیفک دیکھیں گو ٹو اسپیسیفک پیج اب دیکھیں جیسے ہم کنٹرول جی دبائیں گے میں آپ کو اس کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں کنٹرول جی جیسے میں کنٹرول جی دباؤں گا اب وہ دیکھیں سپیسیفک پیج اب میں دکھاتا ہوں آپ کو اب میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ ایک ڈاکومنٹ ہے اس میں دیکھیں میں نے کتنے پیج بنائے ہوئے ہیں ایک دو تین چور یہاں پہ یہ لکھا ہوا رہا ہے دیکھیں اوپر یہ چور پیجز ہے اب میں چاہتا ہوں میں یہاں پر رہوں فارجemen یہ ڈاکومنٹ آپ کا اسی پیجز کا ہے 70 پیجز کا ہے 200 پیجز کا چیز ذکہ بھی ہو سکتا ہے اب آپ نے ایک specific page پہ جانا ہے تو میں کیا کروں گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں four لکھتا ہوں four لکھنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں go to پہ click کر دیتا ہوں دیکھیں یہ four page پہ آ گیا تو اس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں ہم کسی page بھی جا سکتے ہیں اب میں اس کو کیا کر دیتا ہوں یہاں پہ top پہ آ جاتے ہیں top پہ آ جانے کے بعد میں اس کو اب next command ہماری کیا ہے next command ہے ہمارا وہ کہہ control h اب control h کیا کرتا ہے میں آپ کو اس کی بھی بتا دیتا ہوں کہ control h کیا کرتا ہے اب دیکھیں یہاں پر میں جیسے control h دباؤں گا تو ایک window pop up open ہو جائے گی دیکھیں آگے window اب اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں اب میں نے کہا یہاں پر یہاں پہ یہ copy ہے نا یہ دیکھیں یہ replace پہ ہے یہ کوئی find پہ ہے یہ replace پہ ہے یہ go to پہ ہے اب میں یہاں پہ ہوں replace پہ اب میں چاہتا ہوں یہاں پہ جو copy لکھا ہوا ہے نا میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ paste here میں لکھتا ہوں paste just یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر آپ اپنے یہ لکھنے ہے اب یہاں پہ یہ sorry یہاں پہ cut کر دیتا ہوں میں اس کو یہاں پہ ایک copy لکھا ہوا تھا نا copy اور یہاں پہ میں اس کی جگہ پہ جہاں پہ copy لکھا ہوا ہے نا میں یہاں پہ paste لکھنا چاہتا ہوں یا میں اس میں اس کے جگہ کوئی اور لکھنا چاہتا ہوں تو اس طریقے سے جیسے میں یہاں پہ click کروں گا replace all تو دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ paste آ گیا دیکھیں یہ دیکھیں یہ paste آ گیا تو اس طریقے سے ہم کسی بھی اب دیکھو اب for example آپ نے ایک world اب یہاں پہ آپ is لکھا ہوا ہے آپ کا document میں is is ہے آپ نے اس کو واز میں convert کرنا ہے تو آپ یہاں پہ find کر کے اس کی جگہ پہ آپ واز لکھ سکتے ہیں کوئی بھی جگہ کسی کی جگہ پہ آپ کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے shortcut key کیا کرتی ہیں آپ کا time بچاتی ہیں تو اس طریقے سے یہ آپ جتنا بھی shortcut key use کرو گے آپ کا اتنا time بچ جائے گا اسی طریقے سے آپ اچ کے بعد ہے ہمارا italic یہ دیکھیں وہ ہمارے text کو کیا کرتی ہے اب میں آپ کو یہاں پہ بتا رہتا ہوں یہ میں نے text کو select کیا اب جیسے control آئی دباؤں گا میں تو دیکھیں یہ italic ہو چکا ہے دیکھیں یہ italic ہو چکا ہے اب میں کیا اب next کیا ہے اب وہ کہتا ہے کہ control g control g کیا کرتا ہے یہ justify کرتا ہے اب control g justified کیسے کرتا ہے دیکھیں اب اس پہ آپ جو منٹ selected ہے آپ اس پہ فوکس کریں اب میں جیسے control g دباؤں گا دیکھیں اب یہ 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 پہ دیکھیں یہ جو line ہے بالکل یہاں پہ space نہیں ہوگی اب میں اور اور اگر click کروں گا تو وہ کیا کرے گا center کر دے گا نہیں left کر دیا پھر اس سے اور کروں گا تو اس نے کیا 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 کر دیا بالکل جو یہ دیکھیں یہاں پر یہ یہ justify ہے اب میں یہاں پہ click کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ آگیا اب میں جیسے یہاں پہ click کروں گا تو یہ space ختم ہو جائے گی تو یہ طریقہ کہہ کرتا ہے control g کی مدد سے ہم shortcut کی کیسے کر سکتے ہیں اب ایک اور چیز ہے control k اب دیکھیں جیسے میں control k پہ click کروں گا اب اب دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا hypertext link دینا چاہتا ہوں for example میں دینا چاہتا ہوں اس کا hypertext دینا چاہتا ہوں اب میں جیسے یہاں پہ click کروں گا اب دیکھیں یہ hypertext آ گیا ہے اب وہ مجھے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ dock ہے تو اب کیا کروں گا میں جیسے یہاں پہ اس کے اندر یہاں پہ میں link دے سکتا ہوں یا اس کو highlight کر سکتا ہوں یا اس سے ہم میں آپ کو یاد لوا سکتا ہوں کہ ہاں جو دو کا دوسرا ڈاکومنٹ ہے وہ اس میں ہے پڑھا ہے اس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں آپ اب اب یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو اور دوسرا کیا ہے تیسے کیا ہے ہمارا کنٹرول ال کنٹرول ال کیا کرتا ہے میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کنٹرول ال کرتا ہے دیکھیں اب یہ ہے میں جیسے یہاں پہ کلک کروں گا کنٹرول ال وہ لیفٹ کر دیتے گا یہ دیکھیں یہ لیفٹ یہ لیفٹ تو یہ کنٹرول اہل کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے لیفٹ الائن ٹیکسٹ یہ دیکھیں یہ لیفٹ ہو گیا اب یہ ہو گیا رائٹ یہاں پہ یہ رائٹ ہے تو اب اس طریقے سے کیا کرتا ہے ایم وہ کہتا ہے ایڈنٹی ایڈنٹینٹ 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 پیロکورف فرام دا لیفٹ اب دیکھیں یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں سیلیکٹ اور جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں کنٹرول ایم یہ دیکھیں یہ آگے کی طرف جلتا جائے گا یہ دیکھیں یہ آگے کی طرف جلتا جائے گا یہ یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ اب یہ دیکھیں یہ آگے کی طرف جلتا جائے گا اور یہ اس پیس جو ہے یہ خالی ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کنٹرول ایم کا کام کرتا ہے اب اس کے بعد کنٹرول این کیا کرتا ہے کنٹرول این جیسے دیکھیں یہاں پر یہ ہے نا یہ ایک ورلڈ فائل ہے کنٹرول این جیسے دباؤ گئے اور نیو وائل فائل اوپن ہو جائی گی دیکھیں یہاں پر اوپن ہو گئی ہے اب یہ کنٹرول اینٹ کا اب ہے کنٹرول او کنٹرول او کیا کرتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ جو آپ کی اوپن فائل ہے کیای ہے کیا ہونا پر فرسٹٹ اب فرسٹٹے پڑکی کرتا ہے جیسے میں کنٹرول او دباؤں گا تو یہاں پر جے فوج فائل مجھے جہاں پر اگزیسٹ ہے وہ لوکیشن دے دے گا یہ دیکھیں یہاں گئی ہے فسٹ فائل تو اس طریقے سے کیا کرتا ہے یہ کنٹرول ایک ہی مدد سیاں ہمارے جہاں پر آپ نے یہاں پر اپن کی ہوئی یہ فائل آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس درائیو میں پڑ ہی ہے تو جیسے اب کنٹرول او دباؤ گے تو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ پہ پتا دے گا ہے اب کنٹرول او کے بعد کیا ہے کنٹرول او کے بعد کنٹرول پی کنٹرول کیا کرتا ہے کنٹرول جیسے آپ پرس پریس کرو گے تو یہ کیا کرے گاüğ پرنٹ کے لئے یہ بتا دے گا یہ پرنٹ کے لئے ڈیوز کیا ہے تو کنٹرول پی اب کنٹرول پی کیسے اب کنٹرول کیوں کیا کرتا ہے کنٹرول کیوں کہا کہتا ہے وہ کہتے رموف داف پی رکر فار میٹ آپ دیکھیں یہاں پہ میں آتا ہون یہاں سے میں اس کو سیلٹ کرتا ہوں سیلٹ کرنے کے بعد میں کنٹرول کیوں کر دیتا ہوں کنٹرول کیوں یہ دیکھیں کنٹرول کیوں یہ جتنا کہ آپ کا یہ ہے نا میں نے کیونکہ ابھی تک اس کو ڈیزائن نہیں دیا ہوا تو اس وجہ سے کنٹرول کیوں پیرگراف نہیں وہ کر رہا اب دیکھیں یہاں پہ کنٹرول آر کنٹرول آر کیا کرتا ہے دیکھیں یہاں پہ پہلے میں اس کو لیفٹ کر دیتا ہوں اب جیسے میں لیفٹ کروں گا اب اس کو میں جیسے control r دباؤں گا تو یہ right ہو جائے گا دیکھیں دوستوں یہ right ہو گیا یہ دیکھیں یہ left یہ right یہ right تو اس طریقے سے یہ control r کا کام کرتا ہے اور control s کیا کرتا ہے for example میں اس کو save کرنا چاہتا ہوں جیسے control s دباؤں گا تو یہ save ہو جائے گی اور دوسری بات یہ control control t کیا کرتا ہے یہ کرتا ہے create a hanging اب دیکھیں جیسے اس کو میں select کہتا ہوں control t کرتا ہوں دیکھیں یہ بن گئے نا یہ آگے ہوتا جائے گا دیکھیں یہ یہ یہاں سے آگے ہوتا جائے گا یہ control m میں یہ ہوتا تھا control m میں یہ سارا یہ جو یہاں پہ ہے نا اور یہ جو یہ line ہے یہاں پہ نہیں ہوتی یہ یہ سارے آگے ہوتی جائے گی لیکن یہاں پہ جو line ہے نا یہ رہے گی لیکن جو اس کے اندر والا text ہے وہ آگے move کرتا جائے گا تو یہ کیا تھا یہ ہمارے پاس تھا control control t اب control اب دیکھیں یہاں پہ میں چھوڑ لیتا ہوں اس کو میں اس کو selectر لیتا ہوں یہاں سے اب میں جیسے control u کیا کرتا ہے control u ہے ہمارا underline text اب دیکھیں جیسے میں control u دباؤں گا تو یہ دیکھیں یہ underline ہو جائے گا یہ دیکھیں underline ہو چکا ہے اور control v کیا کرتا ہے اب for example میں نے آپ کو پہلے بھی بتایتا ہے یہ دیکھیں یہ control c سے ہم copy کرتے ہیں اور control v سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو paste کر دیں گے دیکھیں یہاں پہ paste ہو گیا control v ہمارا paste کرنے کے کام آتا ہے اور control w کیا کرتا ہے وہ اس document جتنا بھی document ہے اس کو close کر دیتا ہے جیسے میں دیکھو جیسے control w دباؤں گا تو پھر میں اس کو دوبارہ open کرلوں گا میں اس کی طریقے سے اگر کوئی اور file ہے میں اس کو open کر لیتا ہوں پھر دیکھیں میں یہاں سے کوئی اور file ہے تو میں اس کو دو بار کھول open کر لیتا ہوں اب دیکھیں میں جیسے control کیا کروں control w دباؤں گا تو یہ close ہو جائے گا یہ دیکھیں اب وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ اس کو save کرنا چاہتے ہیں یا نہیں میں وہ مجھ پہ depend کرتا ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو save کرنا چاہتا ہوں جیسے اب میں اس کو open کروں گا open کرنے کے بعد جیسے میں اس کو control w دباؤں تو یہ close ہو جائے گا تو اس طریقے سے کیا کرتا ہے control w یہ کام کرتا ہے اب control w تو آ گیا اب control w اب یہاں پہ ہے کونسا control x control x دیکھو اب میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں کہ control x ہمارے کیا کام کرتا ہے دیکھیں اب دیکھیں یہاں پر میں اس کو نیچے کر لیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر یہاں پر اگر میں control فائل جبا میں اس کو پہلے سیلیکٹر لیتا ہوں control x اور control c میں کیا فرق ہے اب control x کرتا ہوں یہ سارا cut ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں control v مطلب اس کو paste کر دیتا ہوں اب میں جیسے اس کو سیلیکٹر ہوں گا یہاں سے اور میں control c کروں گا وہ رہے گا لیکن اس text کا کاپی ہو جائے گا control x کیا کرتا ہے اگر اس کسی چیز کو اپکٹ کرنا چاہتے ہیں تو control x بھی بھی دبا سکتے ہیں فارج اپل اب میں چاہتا ہوں کہ یہ لائن مجھے نا یہاں یہاں نہیں چاہیے میں اس کو لائن کو یہاں پہ لکھنا چاہتا ہوں تو میں control x کروں گا control x کرنے کے بعد میں یہاں پہ control v کر دوں گا اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہے redo جیسے میں control دیکھیں جیسے میں control y دباؤں گا تو یہ redo ہو جائے گا یہ دیکھیں آ گیا redo یعنی یہ کام آگے کرتا جائے گا جو میں نے ابھی پہلے کی ہے اب میں کرتا ہوں control z تو یہ redo مطلب جو میں نے control v یعنی test کیا تھا تو وہ کام آگے ابھی جاتا جا رہا ہے اب میں کرتا control z یہ سارا مطلب میں پیچھے چلا جاؤں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اب جب پھر دباؤں گا تو یہاں پہ یہ text اوپر آ جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں یہ آ گیا تو یہ تھا ہمارا اے سے لے کر زیتہ کا پورا شارٹ کٹ کی جس کی مدد سے ہم کسی بھی ورلڈ فائل کو بہت جلد طریقے سے کام کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کیسے اس کو اس پہ کام کر سکتے ہیں یا اس پہ کیسے شارٹ کٹ کی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا